بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انشاءاللہ و تعالی بیس رمضان کے دن شیرِ خدا عمر المومنین حضرت علی کی شہادت کا دن ہے اس لئے انشاءاللہ و تعالی حضرت علی شیرِ خدا عمر المومنین کا ذکر ہوگا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بیفل میں ایک عظیم المرتبہ ذاتِ گرامی کے تذکرے سے اپنی زبان پر ایمان کی حلاوت پاتا ہوں حضرت عنہ ملت میری عزتدار ماں اور بہنوں شیرِ خدا حضرت علی کے بارے میں ترمید شریف کی حدیث ہے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی خاتونی جنہ پھر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور بی بی عائشہ اممہ جان فرماتی ہیں کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے گوزہ رکھنے والے تھے اور تحجد پڑھنے والے تھے عزیزانی ملتِ اسلامیہ یہ امت کی ماں بی بی فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف فرما رہی ہے جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ تھی اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شیر خدا اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں جانتی ہوں وہ بہت روزے رکھتے تھے اور تحجد پڑھنے والے تھے تیسری بات حضرت علی کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا بلکہ تبرانی کے حدیثے ابن مسعود روایہ ارضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت پر دے دے اس سے بھی حضرت علی کی فضیلت اور آپ کا مخام اور مرتبے کا ہمکا اندازہ ہوتا ہے چہتی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذات گرامی کو ایمان اور نفاق کا میار خرار دیا ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف مومن ہی علی سے محبت کر سکتا ہے اور منافق ہی علی سے بغض کرتا ہے تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اس کو ایمان کی سند دی جارہی ہے اور جس کو علی سے بغض ہے وہ اس کی منافقت کی علامت ہے چھتی حدیث شریف جس کا ذکر میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سنا کہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منافق کو پیچھاننے کیلئے اتنا کافی تھا کہ جب حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے اس کے بغض کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ منافقت ہے ایک اور حدیث شریف میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مومنوں کا بادشاہ ہے اور منافق مال و دولت کا بادشاہ ہے ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تلمیدی شریف قدیس ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کا خطاب حضرت علی کو انعائیت فرمایا اس خطاب کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی میرے مولا آپ نہیں ہے میرے مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر رشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علماء اکرام نے محدثین نے یہ بیان کیا کہ مولا کے معنی کیا ہے مددگار کے وارث کے دوست کے اور کل اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی بلکہ اس میں چار چاند لگائے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ علی ابھی بچے ہیں پورے خاندان پورے خبیلے پورے مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے صرف شیرِ خدا حضرتِ علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر زبان کھولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو خبول کیا گویا علی اسلام کے اولین مددگار ہیں اور دشنان اسلام کے خلاف حق ادا کرنے آلے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے حضرت علی کی خصوصیت ایک منفرد یہ بھی ہے کہ مشرقینِ مکہ کی سرزمین پر بلکہ پورے روح زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی سجدہ ادا کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنوہ ہے بلکہ تین نوازی تھے دے شریف میں آیا کہ کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے کر نماز شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنوہ ہے اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں شیر خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عدا کر رہے ہیں لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ میرا ختیجہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے یہ خاتون حضرت بی بی ختیجہ ہے ان کی شریک حیات اور اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پورے کائنات میں میں واحد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نو سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ و جے یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہر رخ منفرد ہے بلکہ مجھے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کی وہ گھڑی آدھ آ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی ولادت خانِ کعبہ میں خانِ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھنے کے لیے تو رلم تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ نابینہ ہے یہ بھی آنکھ ہی کھولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی آگوش ورحمت میں لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ نہیں یہ تو دیکھ رہا ہے اور جب حضرت علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ علی جب میں تم کو اپنی آغوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھل کر مجھے دیکھا علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعور علی کا ادراک لگائی ہے حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی اپنی شعور اپنی شعور میں تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولوں تو پہلے اپنی آنکھ سے آپ کے چہر مبارک یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھو میرے عزیز دوستو اور حضرتو یہ ہے یہ ہے شعور علی کہ شعور خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شاہ کو دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہے علی سید ہے امت کی محضت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار میں اولاد آدم کا سردار اور سید کے معنی کیا ہیں علماء اکرام نے لکھا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال لیں اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکالیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو تکالیف سے چھٹکارہ دلا دے اور ان کی مسائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارہ دلا دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کردار علی لفظ سید کی مکمل تفسیر ہے حضرت علی کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں آپ کے اہل خانے بھوکے ہیں فاخہ ہیں اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو حضرت علی شیر خدا دسترخان پہ جو کھانا ہے لے جا کر اس غریب کو اس کی بھوک کو اس کی فاخر کو دور کرنے کے لے جا کر دیتے ہیں مجھے یہاں پر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کی کتاب کشف المہجوب کا وہ واقعہ دارہ ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آل رسول بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دو امام حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو امام حسن شہزادہ جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوں ہوتے ہیں آپ کی حلیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ رسل تاج کیا آپ کے آنکھوں میں آسوں اس لیے آگے کیونکہ جو مال غنیمت بیت المال سے آتا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا تو شہزاد جنت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ نہیں میری آنکھ میں آنسوں اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو ان محتاجوں کو ڈھونتا اور ان کی استقلیف کو دور کر دیتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ کردار علی ہے یہ کردار ہے اولاد علی کا اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاک ڈاؤن میں جہاں پر پورے وطن عزیز میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے غریب غربت میں مبتلا ہے کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو کردار علی اور کردار اولاد علی ہمیں آواز دے رہا ہے سیرت علی کے ان واقعات کو یاد رکھئے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں حضرت علی کی زندگی ہمارے سام میں ہے کہ شیر خدا نے بہت خربانیاں دی دین اسلام کی سربلندی کے بہت خربانیاں دی شیر خدا میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت علی نے مدینے کی او پاک سرزمین جو دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے وہاں سے ہجرت کی کوفہ کو چلے گئے کوفہ کی او مسجد آج ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش زندگی کی ابتداء اللہ کا گھر اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو شیر خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحبہ اکرام میں مواقعات تیئے کیا حضرت علی شیر خدا اپنے اشبار آنکھوں میں آسول آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام اصحاب کا مواقعات تیئے کہ میرے بارے میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لی تو دین اور دنیا میں میرا پھائی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لی تو دین اور دنیا میں میرا پھائی پھر وہی پر میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے اور حدیث شریف کے الفاظ جو بہت کم بیان کی رہتے ہیں مگر مکمل حدیث یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا یعنی جس کو افسد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننا ہے اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں بیعقی شریف کے دیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تخوے کے ساتھ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو حضرت موسی علیہ السلام کی حیبت کے ساتھ جس کو حضرت عیسی علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھیں یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کے بارے میں فرمایا اسی لئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو حدیث شریف میں آیا حکیم حدیث شریف ہے اور خضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا کہ آپ جا کر لوگوں میں فیصلہ کریں تسویہ کریں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ہوں میں خضا سے بھی واقع نہیں ہوں اور آپ مجھے فیصلہ کرنے کیلئے بھیجا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو سبات عطا کر دے اور خود شیر خدا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو عدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی تقلیف نہیں یہ فضیرت علی ہے یہ قرآن شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تبرانی اور حاکم قدیث ہے اور ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے غفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضرت علی کی اسمت ایک اور دیش شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی پھر تبرانی کے دیس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی پھر آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آخا نے فرمایا بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا پھر ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں آیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بڑے بدبخت ہیں حضرت علی سے فرما کہ ححمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دو آدمی بڑے بدبخت ہیں اولین میں کون ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے حضرت عدریس علیہ السلام کی اوٹنی کو ہلاک کیا ختل مار دیا آخرین میں کون ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تلوار سے تمہارے سر پر مارے گا اور اس سے تمہاری داڑی خون سے لہدھان ہو جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار عظمت میں بے شمار حدیث ہیں حضرت علی کی فضیلت میں میں اس سمندر کا ایک سائل ہوں اور شیر خدا کے بارے میں آپ کو یہاں پر چند چیزیں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک مردبہ کسی نے جا کر حضرت شریف میں آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خدبہ دیئے اور کہا کہ خسم ہے خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کڑے ہو کر فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کرو خدا کی خسم وہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خشیت رکھنے والا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر بی بی عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بہترین بھائی ہے اور حمزہ میرے بہترین چچا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت علی جب حضرت فرما کر مدینے سے کوفہ کو گئے وہاں پر آپ نے واقعات میں آیا علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ آپ نے کوفہ کی مسجد میں خدبہ دیا اور شیر خدا نے کہ دائیں اور بائیں جانب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے حضرت علی نے امام حسن سے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں امام حسن نے کہا کہ تیرہ دن گزر چکے ہیں امام حسین سے شیر خدا نے پوچھا کہ رمضان کے کتنے دن باقی ہے تو امام حسین نے فرمایا کہ سترہ دن باقی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑی مبارک پر اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ کے آنکھ سے آسو نکل گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی تلوار اسے میرے سر پر مارے گا اور میرے خون سے میری داڑی اس میں لہو لہان ہو جائیں گی آپ کے آنکھ سے آسو نکلنا شروع ہو گیا یہ شیر خدا نے فرمایا کہ لوگو یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں عدلی نے فرمایا کہ یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ میں تو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں میرے آنکھ میں آسو اس لیے آگئے کہ یہ میرے بیٹے یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین یہ سفر میں ہیں مسافر ہیں یہ یتیم ہونے جا رہے عدلی نے فرمایا اور کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں کیسے شیر خدا فاتح خیبر ہے عدلی اگر کوئی واقعات میں پڑے گا تو شیر خدا عدلی نے خیبر کے خلے کے دروازے کو اکھار دیا شیر خدا نے اس دروازے کو اکھار دیا واقعات میں آیا کہ جب آپ نے اس دروازے کو اکھار دیا تو چالیس لوگ دوسر کھٹھا نہیں پائے تھے یہ شیر خدا کی طاقت اندازہ لگائی ہے شیر خدا کی طاقت اندازہ لگائی ہے اور پھر جب انیس رمضان کی رات آئی عدلی گھر کی آنگن میں نکل کر آسمان کو دیکھتے اور اپنی زوانِ عبارق سے اشارت فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہونے والا ہے آپ اس سے پہلے اپنے امام حسن کے پاس شہزاد جنت امام حسین کے پاس اوزا کھلتے ہیں آپ سے گزاریش کرتے ہیں کچھ کھا لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ کھا کر اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں پھر آپ فجر کی نماز کو روانہ ہوتے ہیں اور ابن ملجم و ملون وہ ملون اللہ اس کو اس کی آخرت غارت کرے ابن ملجمت علی رضی اللہ تعالی نماز کی حالت میں ہے اور آپ پر زہر آلودہ تلوار اسے حملہ کرتا ہے جیسا ہی تلوار کہ ضرب شیر خدا امیل مومنین کے سر پر لگتا ہے شیر خدا اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ رب کھابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیان میرے عزیز دوستو اور مزرگو انسان کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی انسان کے سر پر تلوار کی زرف پڑھ لیے زہر آلودہ اور وہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ رب کھابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا رب کھابہ کی خسم میں اپنی مراد کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی شیر خدا کو زخمی حالت میں اپنے گھر کو لایا گیا اور شیر خدا نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واقعات میں آیا آپ جب صبح ہو رہی تھی تو آپ اپنی زبان وارد سے کہتے ہیں کہ صبح تو یاد رکھ جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خبول کیا میں ہمیشہ تیری صبح ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور پھر شیر خدا نصیت فرماتے ہیں آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو لاکو سلام شیر خدا پر لاکو سلام میرے علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نصیت فرماتے ہیں کہ جس نے جس ملون نے آپ پر زہرالوزہ تلوار سے حملہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اس پر کوئی ظلم کیا جائے اس کو کھانا دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آن یا آنج بھی آنے ہی دے رہے آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا سلوک کیا جائے پھر وہ ملون ابن ملجم سامنے آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شربت پلاو میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں انسان کی تاریخ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی پر حملہ ہوا ہے جان لے با زہر آلہ تلوار سے اور لاکھوں سلام شیرِ خدا حضرت علی اپنی زبان موارد سے ارشاد فرما رہے اس کو شربت پلاو وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا اس میں زہر ملا ہوگا کردار علی دیکھو آپ کردار علی دیکھو کہ شیرِ خدا ارشاد فرما رہے کہ اگر تو یہ شربت پی لیتا تو کوسر آبِ کوسر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا لیتا اب مندازہ لگائیے کہ یہ شیرِ خدا کا کردار آپ یہ فرما رہے ہیں اور پھر اس سے یہ بار فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک بار کیا گیا تھا اس پر بھی خصاص کا ایک ہی بار کیا جائے گا میرے عزیز دوستو اور بسرگو یہ حضرت علی شیرِ خدا کے چند چیزیں چند فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے موقع دیا یہاں پر مجھے خاتون جنت بی بی فاطمہ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جیسا کہ میں نے شروعات میں حدیث شریف کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کی زوجیت میں میں نے اللہ کے حکم پر دیا اللہ بی بی فاطمہ کا بھی سال تین دمزان کو ہوا اور کون بی بی فاطمہ شہزادی جندر لاکو سلام بی بی فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جیگر کا تکڑا ہے ہماری امت کی ماں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو اتنا راز دو نہیں دیکھا کسی یہ بی بی فاطمہ کے تعلق سے امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اشارت فرما رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجیز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوان محرق سے یہ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام جب سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے تو کئی جن اور دیو سبز رنگ کے زیور جہیز کلا رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ سلام نے اپنے داماد کے سر پر جو توپی تھی اس کے اوپر سکتر قسم کے ہیرے جہارات لگے تھے اور آخی دو عالم نے فرمایا کہ ہر ایک ایک ہیرے کی خیمت اس زمانے میں چار دینار تھی واقعات میں آیا بلکہ محدیس دکھن نے اپنی کتاب شہادت نامے میں اس واقع کو لکھا محدیس دکھن حد عبداللہ شاہ صاحب اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لئے مکہ شریف کو گئے وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا عجیب بات کر رہا تھا کہ رہا تھا کہ چار ہزار دینار دلا دے کعبے کے سامنے کھڑے بیٹھ کر کہ چار ہزار دینار دلا دے ورنہ اس تیرے غلاف کو کھاڑ ہوں شیر خدا نے اس کے طرف رخ کر کہا کہ کیا کہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ علی اللہ کی سوا کون دینے والا ہے مجھے حضرت علی اس سے کہتے ہیں کہ مدینہ کو وہاں تجھ اللہ دلا دے گا اور ایک بختہ ایسا آیا کہ وہ شخص مدینہ کو پہنچ گیا اور حضرت علی کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ اندازہ لگئے کردار علی کا کیا شان ہے کیا عظمت ہے شیر خدا کی گھر میں بھوکے ہیں فاخے ہیں حضرت علی کے پاس ایک باغ تھا کیونکہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ مدینہ کو آنا شیر خدا نے جا کر اپنے اس باغ کو بیش دیا چار ہزار دینار میں اس کو چار ہزار دینار دے دیا اپنے گھر کو آئے آ کر شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ میں نے یہ اپنا باغ بیش دیا ہے جنت کے آواز میں حضرت فاطمہ بڑی ناراض اور کہا کہ گھر میں بھوکے ہیں فاخے ہیں کم سے کم امام حسن اور امام حسین کیلئے کچھ رکھ لیتے اور میبی فاطمہ نے حضرت علی کے دامن کو پکڑ لیا اور اتنا ہی کرنا تھا حضرت جبریل علی السلام رسول اللہ کے پاس دو از رڑے آئے اور آ کر کہ رسول اللہ فاطمہ کے خیض سے اس کے خیضی کو چھڑائی ہے اللہ کے رسول بیوی فاطمہ کے گھر کو آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی فاطمہ بیٹھی بھی ہیں اور آپ کے ہاتھ مہد علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان ہے وہ عدب سے اٹھ جاتے اور دیش شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فاطمہ آتی یا رسول رحمت صلی اللہ علی فاطمہ کے پاس جاتے اللہ رسول صلی اللہ مرد جاتے شہزادی زندت کو آ کر یہ کہا فوراں حضرت فاطمہ پر اللہ کی خوشیت تعریف آتی ہے اور شیر خدا علی سے کہتی ہے کہ علی مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیئے اس کے بعد رات میں شیر خدا انگر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب دیکھتے شیر خدا خواب دیکھتے اور خواب اور اس خاتون کی خدمت کی کنیز ہے حضرت علی رات اللہ تعالی آنو خریب جا کر دیکھتے تو کون ہے اس تخت پر بیٹھنے والی خاتون وہ بیوی فاطمہ ہیں اور بیوی فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہے یہ جو کنیز میری خدمت کر رہی کون ہے معلوم یہ حضرت سلیمان کی ان خریب مستخق لوگوں کی مدد کی آج اللہ مجھے مخام عطا کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہے شان علی یہ ہے حضرت علی کی عظمت یہ ہے خاتون جنت بیوی فاطمہ کا مخام اور مرتبہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بھوک اور فاخہ کشی بہت زیادہ ہے یقیناً میں شکریہ لا کرنا چاہتا ہوں مندلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کا امیلیس کا اکبر الدین ویسی کا احمد بنالا کا ممتاز خان کا احمد پاشا خادری صاحب کا جعفر حسین میراج کا اللہ معظم نے آپ کو جلس سہد دے دے میری جماعت کے تمام عراقین کا صدر متمدین کا عراقین بلدیہ کا اور انگباد میں امتیاز جلیل صاحب کا ہمارے مہراشترہ کے دونوں عراقین اسمولی کا ڈاکٹر غفار خادری صاحب کا اور جہاں جہاں منجلس کے ذمہ داران ٹیمیل نادو میں وکیل کا یتر بردیش میں تمام گل برگا بیدر میں جو اپنے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن منجلس اتحاد المسلمین کے راکین اسمولی کے طرف سے فوڈ کٹز یہ جا رہے ہیں مختلف ارگنیزیشنز ہیں گروپ ہیں الحمدللہ وہ بھی اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں بلکہ پورے ملک میں جو جو لوگ غریب مستحق لوگوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یقیناً وہ تمام کے تمام قابل مبارک بات ہے میں عزیز دوستو اور حضور اسی آپ ہوئی دے گا اور ایسے وقت میں جب غوک اور پیاس کی شدت زیادہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے لوگ مجھے پیغام دیتے ہیں کہ صاحب الحمدللہ ہم نے ایک خجور کے ساتھ روزہ کھولا الحمدللہ ہم نے دو تین روٹیوں کے ساتھ سیری کر لی اللہ مدد کرنا جو ہم سو سبتہ کریں گے اللہ رزاق ہے اللہ رزد دینے والا ہے کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو اپنے عمال کا جواب دیں گے اگر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے اور ہونا چاہیے تو کردار علی اور امام حسن حسین کا کردار ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ فریادیوں کی مدد کرو ان کی فریاد کو سنو ان کی تکالیف کو دور کرو اس لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبد و کوش ہو چکی ہے مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلون ہاتھ میں دے دیئے کہ کبھی دیا جلاو کبھی لائٹ بن کر لو کبھی تھالی بجاؤ کبھی وہ کرو کبھی اعلان کر دو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے لوگ کریں گے ریاست حکومت کریں گے مگر دلی کی سرکار خوش نہیں کرے گی وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی وہ صرف بولتے رہے گی میرے عزیز دوستو اور حضر کو ایک سو باویس مائیگرنٹ لیوررز کی موت ہو چکی ایک سو باویس آپ بتائیے ایک سو باویس جو ممبئی سے گجراج سے تلنگانہ سے چن نائی سے بنگلورو سے نکل نکل کر دلی سے نکل نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو دیس کو جانا چاہ رہے تھے ایک سو باویس لوگ مر گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر آزم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کری ان لوگوں کا ایک سو باویس لوگ وزیر آزم تیس سے زیادہ لوگ کدکشی کر لئے جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامی کچھ نہیں ان کے پاس اور انگاباد میں پٹھریوں پر تھک کر سو گئے یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی سولہ لوگ مارے گئے کوئی اخبار نہیں لکھتا کوئی ٹی وی پر نہیں دکھا جاتا کہ سولہ میں مرنے والوں میں آٹھ آدھی واسی گون طبقے کے لوگ تھے مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو غریب ہو ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے غریب کے لوگوں کی دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے غریب کے آنسوں کی خیمت نہیں غریب کے آہوں کی قیمت نہیں غریب کی عزت کی خیمت نہیں غریب کی بیبسی کی اہمیت نہیں غریب کی مفلصی کی کوئی عیمیت نہیں غریب کی جان کی خیمت نہیں آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو ایک سیگر پر پانچ پانچ ادمی کو بٹھا کر آٹھ آٹھ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہے ہیں کیسے ایک منان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو عجیب ہے معاملہ یہ آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور حضر کو مائیگرنٹ لیبرز چار کور بے روزگار ہو گئے ایک سو باویس مر گئے آج بھی اس وقت جب میں آپ سے پہ گفتگو کر رہا ہوں اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے ہائنیس پر جائیے اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں اگر آپ مہاراشترہ میں رہنے والے ہیں اگر آپ حیدر آباد یا پھر آپ بنگلورو ایک چنگ نائی میں رہنے والے جاؤ جا کر دیکھو ان ہائیوے پیسہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک سکالر نے کپیل خومی رڈی نے کہ ان مائیگرنٹ لیبرز کا پیدل چلنا اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ایک سو بابیس مر چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں صحیح کہا اکپیل کو میرے دین ہے اپنے آرٹیکل میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو دکھائیے اپنی انسانیت کو اگر آپ کے سینوں میں گھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے یاد رکھئے یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے ایک حکومت نے پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ انپلینڈ طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ایک ملک بھارت کے وزیر آزم نے ڈلی کے بادشان یہ بیٹ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لاک ڈاؤن کروں گا معمولی سنگپور جو ہیدر آباد ہمارے سکندر آباد کے سائز کا بھی نہیں ہے وہ آٹھ دن دس دن کی محولت دیتا ہے ہمارے وزیر آزم نے کہا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن چل رہا ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے غریب مر رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے دوائے خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہیں جو محلے جات میں میرے کونسٹنسی میں جو دو کمرے کے ہسپتال چلتے تھے جو غریب جا کر ستہ روپیہ سی روپیہ دیکھ کر علاج کر رہا تھا وہ نہیں کر سک رہے بگڑے ہسپتال میں کہاں پر جائیں گے کون جا کر رہے گا بگڑے ہسپتال میں اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرا ہسپتال میں اور اسپتال میں تو وہ بھی ان کے پاس سکت نہیں ہے اسپتال میں چلانا ہے مگر یہ سب انپلانڈ طریقے سے حیدر آباد کی مشہور کہا ہوا تھے کہ دیوانیں اٹھے سر کو مسلمتے یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ انگریزی کہا ہوا تھے کہ ایکٹ ان ہیسٹ پرائیم منسٹر سنیئے ایکٹ ان ہیسٹ ریپینٹ ان لیجر ہاں مجھے یقین ہے کہ میرے ان تمام باتوں کا اثر سنگ پریویار اور بی جے بی کے چاہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں دھڑکتا و دل ہوتا میرے ان باتوں کا اثر سب ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے میرے ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے خاندانواروں کو کھویا ہے میرے ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں جو غریبوں کی مفلسی کی ان کی بیچارگی ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت تبلیغی جماعت کے لوگ لخنوں گئے لوگ ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے ایک انجل ونگ کالج میں لگا کر رکھ دیا گیا وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکنوں میں گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رزوانہ ہے چار ٹیسٹ ہوئے کوویٹ کے رزوانہ کے ہماری بہن رزوانہ کے حاملہ تھی پرگننٹ تھی چار بار اور نو افراد ان کے ساتھ تھے فٹی فور ڈیز چوموالیز دن ان کو رکھا گیا اور رزوانہ بار بار رزوانہ کہہ رہے دیکھو میں پرگننٹ ہوں لکنوں میں اتر پردیش کا کیاپٹر لکنوں میں اتر پردیش کے چیف فنسٹر کا آفیس گھر وہاں پر بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نورت انڈیا کا اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہ کہہ رہے دیکھو خون نکل رہا ہے مجھے فوراں اسپتال لے کر جاؤ مگر نہیں مگر نہیں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے کیونکہ اس خاتون کا اس مہیلہ کا نام رزوانہ تھا اس کی بلیڈنگ چالے ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں تم مسلمان ہو تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے بعد میں اسپتالوں کے لے کر گئے ایک اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا ہاں اس کی ریپورٹ کا ہے کوویٹ کی نیگٹیو ریپورٹ ریپورٹ نہیں تھی مر ہوا کیا کہ اس کا مسکیریز ہو گیا حمل سخت ہو گیا ساکیت ہو گیا کیونکہ نو مئی سے بارہ مئی تک رزوانہ کو کوئی مڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا چمالی دن سے رکھیں واہ وزیر آزم یہ آپ کی محبت ہے مسلم محلاؤں کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے پھائیں ہیں ٹپل تلدہ کے وقت آپ نے بہت سی باتیں کہی وزیر آزم آپ نے یہ تک کہا کہ سعودی نویسی جھوٹا ہے غلط بولتا ہے مگر یہ کیسے ہوا رزوانہ کی نو مئی سے اتر پردیش کے کیپٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مسکیریز کا کیا گناہ تھا اس ہماری بچی کا اس خاتون کا کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا اپنی اولاد کون ذمہ دار ہے اس کا گناہ صرف اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی یہی گناہ تھا اس کا اور وہ اپنی مسکیریز ہو گیا اتر پردیش کے کیپٹل میں نو مئی سے تین دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا کون سیڈ میں سیشن چل رہا اتر پردیش میں افسوس کی بات میرے بھائی اب معلوم ہوا کہ اس بچی کے مسکیریز کے بعد آج اس کو اجازت ملی جانے کی میں شکر گزار ہوں وہ کوئنٹ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی جنہوں نے اس نیوز کو کیا رہی کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو رزوانہ پر ظلم ہوا پھر جھارکنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجیے جھارکنڈ میں جھارکنڈ میں ایک اسکتال میں مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہے خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسکتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون صاف کرو انہیں کوئی نو مہینے کی پرگننٹ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنے خون کو صاف کرو وہ بیچاری مسلمان ہے ڈر ہے خوف ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر جب اپنا خون صاف کرتی ہے مسکرش ہو جاتا ہے میں جھارکنڈ کے چیف انسر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے رہیے برخرا رکھیں مگر یہ بھارت کے شہری اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو آئیے لوگ کون اس کا جواب دے گا کیا ہنیت ہے ان کی جانوں کی کہ ہمارے ملک میں ایک سو باریس لوگ مر گئے مائی گرنٹ لیبرز ان کا کوئی کوئی حساب کتاب دے گا کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے نا ٹیررسٹ آفینس کچھ ہوگا تو ہم پورے ٹیش کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا جو صبح شام میں چھ بجے سے آٹھ بجے نو بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر کو جھوٹ سب کو سچ کہ سیٹیفیکٹ باگ دے پوچھئے نا زبی کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان ایک سو باویس مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے رزوانہ کے مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے جھارکنڈ کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریز کا ذمہ دار کون ہے خود کشی کر رہے ہیں راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائی گرنٹ لیبر لوگ ٹکر مار کر چل جا رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا میرے بھائی میرے عزیز دوستو اور مزرگو جھارکنڈ کی ہماری اس مہیلہ کا نام رزوانہ خاتون تھا رزوانہ خاتون آپ بتائیے بلکہ اس کو مارا گیا رزوانہ خاتون کو پیٹا گیا دواء خانے میں کیا حکومت ہے جھارکنڈ کی کہ اسپتال میں مارتے ہیں کسی پرگنٹ عورت کو پیٹتے ہیں اس کو گاہ لی دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر گجرات میں گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا ظلم کی داستان ہمیشہ چلتے رہے کہ گجرات میں گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افتار کے ٹائم پر گز کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا اور لگڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس وارڈ بڑی بہتدور ہے آپ لوگ ماشاءاللو ایک مہیلہ پر لٹھیاں برساتے اور پھر وہ بھی حاملہ تھی وہ بھی حاملہ تھی اور اس مہیلہ کے ایک بچہ جو اپاہیج ہے وکلانگ ہے ڈیسیبل ہے اس کو ہی مار دیا ایک 65 62 ایرل کا عدمی ہے اس کو ہی مار دیا اس کو پیٹے کیا بہتدوری اور پھر یہ جو ہمارا مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ہیں ایک ہماری بہن جو مہاراشترا سے مدیہ پردیش کی طرف نکلی تھی وہ حاملہ تھی پریگننٹ تھی وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس ماسوم بچے کو لے کر پیدل چلتی وزیر آزم میں آپ سے کچھ نہ چاہ رہا ہوں یہ باخیات ہو رہے ہیں آپ کے اعلانات ٹی وی پر آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے بتائیں آپ اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ٹیلنگانہ میں بھی ایک خاتون سنگا ریڈی سے نکل کر چھتیز گر جا رہی تھی میچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو اینے ڈیلیوری کی ستر کلومیٹر چلنے کے بعد یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ انڈ پلان طریقے سے منیرور کیا ہے پروگرام جو بھی اس کو کہتے ہیں اپنی بڑی شجندی میں اعلان کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے دو دن سے چلی آپ نے بیس لاکھ کور کا اعلان کیا میں وزیراعظم سے ایک سوال کر رہا ہوں دسمبر دوزار انیس کو آپ ہی کی سرکار نے کہا تھا کہ ایک سو دو لاکھ کور کا انفرس سکچر پروجیکٹ ہم اعلان کر رہے ہیں ایک سو دو لاکھ ہر سال بیس لاکھ کور اب آپ ہم کو بتائیے وزیراعظم صاحب دسمبر میں ایک سو دو لاکھ کور کا انفرس سکچر پروجیکٹ اور آپ کا بیس لاکھ کا یہ کون سا سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور فیننس پسیسٹر پچھلے دو دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سام میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فیننس پسیسٹر نے کیے ہیں دو دن میں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپنڈنگ ہے وہ فائی پرسنٹ کی باقی سب لیکوڈیٹی ہے ہم سٹریٹ بینڈر کو ایسا کریں گے ایم ایس ایم ایو کریں جائیے لون لیجیے بینک سے ارے بینک کون سا بینک جانے تیار بتائیے آپ ہم کو ان دو دن کے فیننس مینس کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں as a percentage of government spending is less than 5% rest is all liquidity rest is all liquidity a kick kis کو بتا رہے آپ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اگر ہمارے پاس 400 billion dollar کے foreign exchange ہے تو اس کو جو economic term ہے monetizing deficit ارے نوٹ چھاپیے نا آپ کیوں نہیں چھاپ رہے آپ کیوں نہیں چھاپ رہے کیوں ڈرتے stock exchange چار سو billion dollar کا foreign exchange بھارت میں ہے نوٹ چھاپیے نا اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے چلیے کل پرسو اعلان کر دیجئے جندن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دی مگر وہ کیا بس ہو گے آپ دی جی نا پانچ پانچ ہزار روپے دالی ہیں غریبوں کے اکاؤنٹ میں اور یہ ون نیشن ون کارڈ یہ پرانا ہے نیا نہیں ہے ابھی نہیں ہوا یہ پرانا چل رہا ہے دوزار انیس سے چل رہا ہے ان لوگ کیا فائدہ مل ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ان حالات پر بھی ان پر بھی تفسرہ کرنا ان کا بھی ذکر کرنا یہ بہت نہائیت ضروری تھا اور انشاءاللہ ہم رمضان کے تاخراتوں میں آ چکے ہیں رمضان کی آج بیس وی شب تاخرات شروع ہو چکی ہے اکیسمی شب ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے عزیز آنی مل سے میری زدہ اور ماں اور بہنوں سے کہ رحمت کا دہا ہو گیا مغفرت کا دہا ختم ہو گیا اب جہنم سے نجات کا دہا شروع ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ صددی نویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت ہو یا نہیں ہوئی ہے مگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے اس آخری دہے میں ہم کسرت سے اللہ سے بھیق مانگے کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے شب خدر کو تلاش کریں جس میں وعدت کرنا ہزار مہینوں سے بہتر ہے حدیث شریف میں آیا کہ اکیس کی شب تیویس کی شب پچیس کی سب ستائیس می کی شب اور انتیس کی شب ملیل خدر کو تلاش کرو میری زدہ اور ما اور بہنوں یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہم تمام کو اللہ سے گرگڑا کر بھیک ماننا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس وائرس کو ختم کر دے اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک میں جہاں پر اس کی رحمت جوش میں اللہ ہم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توفیل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کہ رشتدار دوست احباب جو بیمار ہیں کووٹ کی وجہ سے اللہ ان کو شفا دے دے جو بیمار ہیں کووٹ سے اللہ ان کو شفا دے دے جو دیگر امراض میں بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے خوب دعا کریے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اسے وقت میں جو اپنا وقت اپنی دولت کو استعمال کر کے غریب اور مسلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اور توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کو سہد دے اللہ سبحانہ و تعالی رحمت اللہ کی رحمت جوش میں میری زدہ اور ما اور بہن میرے نوجوان ساتھی اگر تم ابھی بھی غفلت کا شکار ہو آؤ ابھی دست دن باقی ہے اللہ کی رحمت ہم تمام کو تلاش کر رہی ہے ہم کسرت سے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت سے اللہ مالگاؤں مہاراشترا بلکہ پورے بھارت سے پوری دنیا سے اللہ سبحانہ وطال اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے اللہ سبحانہ وطال غریب اور مسلوم عوام کو تھانا پہنچا دے اللہ ہم کو توفیر دے دولت مندوں کو توفیر دے حمدے سے لوگوں کو کہ ہم ان غریبوں کی مستحقین کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وطال سے دعا کریے کہ ہم اس وائرس میں دلی کے فسادات میں جو لوگ جن کے گھر جل گئے جن کے کاروبار جل گئے جو آج بے روزگار ہیں جو آج بے گھر ہو چکے ہیں جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے وہ آج لوگوں سے بھی مانگ مانگ کر دلی کے مختلف مقامات پر کبھی چار دن کبھی پانچ دن رہ رہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ وطال جنہوں نے ظلم کی اللہ ان ظالموں سے ان مظلموں سے اردہ انصاف کرے اللہ ان ظالموں کو خواہ کرے اللہ ان ظالم کر رہا اللہ سبحانہ وطال ان ظالم کو نس تو نابود کرے اللہ ان ظالم کو نس تو نابود کرے اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے تو صدر دین وہ اسی آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ پہلے دل ہیں اب اللہ کو راضی کروائی اس گناہ گار کی آواز اگر کسی اہل دل تک پہنچ رہی ہے تو اب اللہ کو راضی کروائی ہے اگر اس گناہ گار کی آواز کوئی خطوب وقت اور عبدال تک پہنچ رہی ہے کسی اللہ کے ولی تک پہنچ دیئے تو یہ گناہ گار آپ سے التجہ کر رہا ہے کہ رب کریم کو اب راضی کروائی ہے کہ وقت کے نمرود اور فرون اختدار کی کرسیوں پر ہیں ابو جہل ابو لحب کے ساتھی اختدار پر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم کو حتم کرے اس ملک میں اللہ اور من کو مضبوط کرے اللہ ہمارے وطن عزیز کس مبارک سرزمین پر جہاں پر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندے اللہ کی وحدت کا اخرار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق دال کر فخر سے وطن عزیز میں چھڑتے ہیں جہاں وردت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ وطالہ اللہ سبحانہ وطالہ ہم ہم تمام کی ناز رکھ لے واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين سبحانہ وطالہ